جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کیا آپ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے تو جواب دیرے والے نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھتے تھے لیکن اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے جوتے صاف ہیں آپ نے دیکھا یہ عربوں کے پرانے جوتے چمڑے کے جوتے ہوتے ہیں نیچے سے بلکل پلین ہوتے ہیں اس پہ گندگی لگ بھی جائے تو جب مٹی پہ لگے گی صاف ہو جائے گی آپ کے جوتے صاف ہیں جوتوں میں گندگی نہ لگی آج کل جو جوتوں کے موڈل ہیں اس کے نیچے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں سراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر گندگی لگ جائے تو وہ زمین پہ ایک کلو میٹر بھی چل لو تو نہیں صاف ہو کیونکہ سراخ ہے سراخ کے اندر گندگی چلی گئی ہے اور گندگی لگی بھی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی دلیل اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ کو جبرائیل نے آکے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے آپ نے اپنے جوتے اتار دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیئے آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتار دیئے تھے کہا مجھے تو جبرائیل نے آکے خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے تو اس لیے اتارے تم میں سے جو کوئی مسجد میں آئے وہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لیں اگر اس میں گندگی ہے تو زمین پہ من لے رگڑ لے تاکہ وہ گندگی زائل ہو جائے تو اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوئی پہلی بات کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ اس کے نیچے گندگی نہ لگی ہوئی ہو نمبر دو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیوں؟ کیونکہ جبرائیل نے آکر آپ کو خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں میں نیچے گندگی لگی ہوئی آپ کو خود پتا درتی پہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستییں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جب صحابہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جوتیں کیوں اتارے تو انہوں نے کہا آپ نے اتارے تھے آپ کو دیکھ کر ہم نے اتار دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو بھی علم غیب نہیں ہے وگرنہ وہ سب جانتے کہ جوتیں کیوں اتارے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب صحابہ کو نہیں تو انڈیا پاکستان کے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کو کہاں سے ہوگا کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کر انڈیا پاکستان میں فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ کارپٹ بچھا ہوا ہے اور جوتے لے کے کارپٹ میں چڑھ رہے ہیں اور جماعت دو ٹکڑے ہو گئی ہے ایک گروپ جوتے پہنے والا ہے ایک گروپ بغیر جوتے والا ہے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ جماعتوں کو دو پائٹیوں میں بانٹ دے اور جس پہ اتنا تشدد کرے مسائل پہ تشدد ہے ہی نہیں پھر وہ کیفیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو کیفیت تھی وہاں کارپٹ تھے جی کچھی زمین تھی اب کچھی زمین پہ وہ جوتے لے کے آ گیا تو ٹھیک ہے کوئی حرق نہیں اور جس مسجد کے اندر کارپٹ بچھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں مٹی سے بھرے ہوئے جوتے لے کے پہنچ رہے ہیں تو اسے کو مسجد میں شوق سے جوتے پہن کے آنے والے کبھی بیگم کے ڈرائنگ روم میں بھی جوتوں کے ساتھ جا رہا یا کارپٹ بچھا ہے ہیل والی تیرے سر میں پڑیں گی تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کسی ایک پوائنٹ کو لے کے نہیں چلا جاتا